اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ اردو کی چھٹی جماعت کی کتاب ہے باہرستان اردو تو آج کل ہم نے پڑھا تھا یہ سبق صبح کا ترانہ یہاں سے یہاں تک پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ الفاظ معنی جو ہیں یہ کابی پر سابساب لکھنا اور یاد کرنا امید ہے کہ آپ نے کابی پر لکھے ہوں گے اور یاد کیے ہوں گے تو آج ہمیں جو یہ نیچے دیئے گئے سوالات ہیں ان کے جوابات لکھنے ہیں سوال نمبر ایک ہے دیکھئے میں نے یہ کابی پر لکھے ہیں میں یہ پڑھوں گا آپ کور سے دیکھئے پہلا سوال ہے دن کے آئینے کی خبر کون لارہا ہے دن کے آئینے کی خبر کون لارہا ہے جواب ہے اس کا دن کے آئینے کی خبر صبح لارہا ہے دن کے آئینے کی خبر کون لارہا ہے دن کے آئینے کی خبر صبح لارہا ہے دوسرا سوال ہے صبح اپنی آمد کی خبر کس طرح دیتی ہے جب صبح آتی ہے تو وہ اپنی آمد کی خبر کس طرح دیتی ہے اس کا جواب ہے ہر طرف اجالہ پھیلتا ہے ہر طرف اجالہ پھیلتا ہے ازان پر ازان مرگ دیتے ہیں ازان پر ازان مرگ دیتے ہیں درختوں کے اوپر چہ چہا ہوتا ہے درختوں کے اوپر چہ یعنی یہ سبو ایوان چھو پن انج خبر کت کنجی دیوان پرات انج چھو آسان یا سی گاش پرات انج یا سی گاش آسان روشنی آسان تا کوکر چھو بانگ پر بانگ دیوان تا بیچ چھو کلن پر عجیب یا سی بول بوش آسان جانوارانون سوال نمبر تین صبح کی رونک کہاں کہاں ہوتی ہے صبح کی رونک کہاں کہاں ہوتی ہے اس کا جواب میں نے لکھا ہے پہاڑوں پر جنگلوں میں باغوں میں گرز صبح کی رونک ہر جگہ ہوتی ہے یعنی صبح کی رونک پہاڑوں پر ہوتی ہے جنگلوں میں ہوتی ہے باغوں میں ہوتی ہے گرز صبح کی رونک ہر جگہ ہوتی ہے اسی طرح سوال نمبر چار ہے صبح اپنی آمد پر سونے والوں کو کیا کہہ رہی ہے جب صبح آتی ہے تو وہ اب جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے وہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہی ہے صبح جواب میں نے لکھا ہے صبح اپنی آمد پر سونے والوں سے کہہ رہی ہے کہ اٹھو مو ہاتھ دو کر اللہ کو یاد کرو صبح کیا کہہ رہی ہے سونے والوں سے کہ اٹھو مو ہاتھ دو کر اللہ کو یاد کرو یعنی صبح یل ایوانچو ایمان شنگت چاہتا ہے امانچو بانا وچو اٹھو بوت چھلیو تو خدا تعالیٰ کریون یاد اسی طرح سوال نمبر پانچ ہے صبح ہمیں مشرق سے کیا دکھاتی ہے مشرق کیا چھاوان مشرق کیا چھاوان صبح ہمیں مشرق سے اپنی بہار اپنی بہار یعنی سورج دکھاتی ہے صبح یل ایوانچو مشرق کیا چھاوان مشرق کیا چھاوانچو اکتاب خاصان سورج دنیا سے محسو گاش فولان تو اتکنیا سے یہ اس کے بعد ایک اور سوال ہے یہ بھی آپ دیکھئے سوال نمبر خالی جگوں کو دیئے ہوئے الفاظ سے پور کیجئے یعنی یہاں یہ جملے دیئے گئے ہیں اور ان میں خالی جگیں ہیں اور بریکٹ میں دو دو الفاظ دیئے گئے ہیں ان دو الفاظ میں سے ایک ہمیں چننا ہے وہ ہمیں اس خالی جگہ میں برنا ہے دیکھیں یہاں لکھا ہے نمبر فرسٹ یہ دیئے دیئے جو پیڑوں پہ ہیں گل مچاتے تو یہاں بریکٹ میں ہے پرندے چڑیاں تو سبق میں آپ نے پڑا ہے یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں گل مچاتے اسی طرح دوسری ہے خالی جگہ ہے ادھر سے دیئے دیئے اڑھ کے ہیں آتی جاتے اس بریکٹ میں لکھا ہے ادھر اور وہاں تو سبق میں آپ نے پڑا ہے ادھر سے ادھر اڑھ کے ہیں آتی جاتی نمبر تین ہے کھلاتی ہوئی دیئے دیئے آئی چمن میں یہاں بریکٹ میں ہے گل پھول اور سبق میں آپ نے پڑا ہے کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں اسی طرح نمبر چار ہے بجاتی چلی دیئے 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 کو انجمن میں یہاں شمہ آئے گی اس خالی جگہ میں لوہشار ہو جاؤ اور دیئے دیئے کھولو آنکھیں اور پلکیں آنکھیں اس خالی جگہ میں آئے گی لوہشار ہو جاؤ اور آنکھیں کھولو تو یہ خالی جگہ بھی جو یہ سوال ہم نے مکمل کیا ہے تو یہ بھی آپ قابی پر ساپ ساپ لکھنا اور جو وہ پہلے والے سوالات ہیں تو وہ بھی ساپ ساپ قابی پر لکھنا اور یاد کرنا شکریہ موسیقی موسیقی